ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم یہ پریکٹیکل کریں گے کہ آپ کسی کیپیسٹر پر ریپلز کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ ایک دوست نے میسیج بھیجا ہے کہ ہم کسی بھی اینالاگ ملٹی میٹر کو یا ڈیجیٹل ملٹی میٹر کو یوز کرتے ہوئے کسی کیپیسٹر پر ریپلز کیسے پڑھتے ہیں ریپلز ہوتی کیا ہیں ریپلز ڈی سی لیول جو ہم نے مینٹین کروایا ہوتا ہے اس کے اندر کتنا شور ہے کتنا نائز ہے جو کہ کیپیسٹر کے چارجنگ ڈسچارجنگ کا ہوتا ہے اور باقی سوچنگ کا نائز ہوتا ہے اس کا لیول کتنا ویری کر رہا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو یہ پریکٹیکل کرنے کے دکھاتا ہوں پہلے ہم وولٹیج دیکھیں گے آسیلوسکوپ پر کے کیسے نظر آتے ہیں یہ دیکھئے میں پاور سپلائی کنیکٹ کرتا ہوں جیسے میں نے اس کو کنیکٹ کیا تو یہ مجھے اس نے ڈی سی لیول بتا دیا ڈی سی لیول اس نے بتایا ہے سکسٹین وولٹ سولہ وولٹ بتایا ہے تو میں نے اس کو سیفٹی کے لیے میں نے اس کو ٹین ایکس پہ رکھا ہے تو جب ٹین ایکس پہ کر دیں گے تو یہ ایک سو ساٹھ وولٹ ہے تو ایک سو ساٹھ وولٹ کو اس نے سولہ وولٹ پڑھا ہے تو جب آپ نے اس طرح میئر کرنا ہوتا ہے تو پھر سیفٹی کے لیے آپ اس سکوپ کو ٹین ایکس پہ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ڈی سی وولٹیج ہمارے پاس کتنے آ رہے ہیں ون ہنڈ سکٹی تھری تو یہ سولہ وولٹ بتایا ہے سولہ کو آپ دس سے ملٹیپلائی کریں گے جو سکوپ کے اوپر آپ نے ٹین ٹائم سگنل اٹینویٹ کر کے دیا ہے تو ہمیں یہ دیکھیں سولہ اشریہ دو ہے تو ایک سو باسٹھ وولٹ یہاں پر آپ کو کیپیسٹر پر مل رہے ہیں ایک سو باسٹھ ایک سو تری ایسٹھ تو یہ ریڈنگ سے ہی آ رہی ہے ابھی ہم نے پڑھنے ہیں ریپلس ریپلس چیک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ سکوپ کا جو چینل والا مینیو ہے اس کو آپ پریس کرتے ہیں تو یہاں پر آ جاتی ہے ڈی سی کپلنگ کپلنگ کو آپ نے چینج کرنا ہے کپلنگ کے پیرلل میں جو بٹن ہے اس کو ایسی پہ کر دیجئے جیسے ہی آپ نے ایسی پہ کیا تو ابھی اس کے آپ وولٹیج کم کر دیں گے ابھی دیکھیں آپ کو لیول نہیں بتا رہی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو یہ وولٹیج آپ کم کریں گے تو آپ کو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ریپلس شو ہو رہی ہے یہ اس کیپیسٹر کے اوپر کتنا چارجنگ کتنا لیول اس کا وحری ہو رہا ہے اس کو آپ میرمیٹ میں جا کے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں سولہ میلی وولٹ پریارڈک آرہی مس اس کی آرہی ہے کہ اس کا یہ پرمنٹ سٹیبل وولٹیج نہیں ہے لیکن یہ چینج ہو رہے ہیں تو ابھی اگر ہم ملٹی میٹر سے ڈی سی وولٹیج چیک کرتے ہیں تو وہ ملیں گے ہمیں ایک سوٹریسٹر کو ابھی ملٹی میٹر سے آپ نے کیسے پڑھنے ہیں اس کو ایسی رینج پہ لے جائیے اگر آپ کے پاس آٹو رینجنگ والا ڈیجیٹل ملٹی میٹر ہے تو یہ آپ کو آر ایم ایس وولٹیج جو یہاں پر آ رہے ہیں یہ دیکھیں چودہ سے لے کے چھبیس تک سولہ تک ویری کر رہے ہیں بیس تک تو یہ بھی اسی طرح یہ اس کا لیول آپ ڈاؤن ہو رہا ہے تو اس طریقے سے آپ ایسی ریپلز پڑھ سکتے ہیں اسی کے بیسٹر کے اوپر نارمل حالات میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جہاں پر کسی سپلائی کے اندر بہت زیادہ ڈسٹربنس آ رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ہمیں یہ چیز چیک کرنے کی ضرورت پڑھتی ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ